بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ادھر جرمیانی سائس کی پیاس کو باریک سلائس کر لیا ہے آدھر کپ باریک کٹا ہوا ہر ادھنیا باریک چوب کیوئی ہری مرچیں دو سے تین ادھر ڈیر سے دو کپ بیسن دہی تین کھانے کی چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ لار مرچ پاوڈر ایک چاہ کا چمچ ہلی پاوڈر آدھر چاہ کا چمچ اجوائن کا پاوڈر پیسیوی اجوائن آدھر چاہ کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھر چاہ کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی پانی چار کھانے کے چمچ اور کوکنگ گوائل چاہیے ہوگا تلنے کے لئے تو چلے ہم ریشپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک مکسنگ باول لے لیں گے اس میں ہم باریک سلائس کیوئی پیاس ڈالیں گے پیاس کو اچھی طرح سے اس طرح توڑ لیجے تاکہ وہ اپنے رنگز میں سے الگ ہو جائے اس کے بعد اس میں باریک کٹا ہرہ دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ہری میچیں ایٹ کریں گے پاوڈر مسالے ایٹ کر دیں گے اجوائن اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کرش کر لیجے یا پھر ہاتھ سے مسال کے وہ ڈال دیجے سب سے پہلے ہم یہ سارے مسالے پیاس اور ہری دھنیا میں مکس کر لیں گے اچھی طرح اس کے بعد اس میں بیسن ڈال دیں گے سوکھا دہی ایٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے صرف اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ پکوڑوں کے تلنے کے لیے ریڈی ہو جائے بہت زیادہ اس کو پتلہ بالکل بھی نہیں بنانا اس طرح سے کر کے بیسن کو مکس کرنا ہے بہت ایزیلی ہو جاتا ہے دو منٹ بھی نہیں لگتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے وہ کلپ میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی اس کے لیے سوری لیکن یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو میڈیم آج پر میڈیم گرم تیل میں ہم گولڈن فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ سے پکوڑے فرائی کر لیں اور چاہیں تو چمچ کے ساتھ اس طرح سے ڈال دیجئے اب دیکھیں اس میں بہت زیادہ بیسن بھی نہیں ہے کہ بہت فلافی سے پکوڑے بنیں حلدی کی وجہ سے اس پر بہت اچھا کلر آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن فرائی ہو گئے یہ ریسپی آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گا بلکل بزار جیسے پکوڑے بنتے ہیں بہت کرسپی کرنچی سے اور ٹیسٹ میں بھی بہت آلہ ہوتے ہیں تو یہ پکوڑے ہم نے اس طرح سے فرائی کر لی ہیں ہم اسی طرح سے سارے پکوڑے فرائی کر لیں گے اس کو کیچپ یا پھر اپنی منپسند چٹنی کے ساتھ انجوائی کیجئے اب دیکھیں میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے کرسپی اور کرنچی سے بنے ہیں تو ریسپی گھر پر ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ